راحت اندوری کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے خدا دشمن بھی ہم کو خاندانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے خدا دشمن بھی ہم کو خاندانی چاہیے تم رکھو یہ پیلے مفلر اور خاکی چڑیہ ہم پرانے ہیں ہمیں پگڑی پرانی چاہیے آج کیندر کی مودی سرکار کی نیتیوں کے ویروت میں اگنی پتھ یوجنا کے ویروت میں اور شیراہل گاندی جی کے سمرتن میں کانگریس پارٹی کے ترنگے جنڈے کے ساتھ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور اٹک سے لے کر کٹک تک ہزاروں ہزار ساتھے جنتر منتر کے اس احتیاسک سڑک پر آنے کی کوشش کر رہے ہم لوگ صبح سات بجے کے نکلے ہیں لیکن جس طرح سے جگہ جگہ پر پولیس کے دوارہ کانگریس کے ساتھیوں کو کانگریس کے یواؤں کو ماں اور بہنوں کو روکنے کی کوشش کی گئی وہ ایک طرح سے لوگ تنتر کا چیر ہرن ہے لوگ تنتر کا دروپدی کرن ہے دو ہزار چودہ کے پہلے اس دیش کے اندر ایک طرف کانگریس پارٹی ہوتی تھی دوسرے طرف کانگریس کا ویروت کرنے والی سیاسی جماعت اور سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہوتے تھے چناؤں مددوں پر نیتیوں پر اصولوں پر جنتہ کے سوال پر ہوتے تھے اگر پکچھ ہوتا تھا تو وپکچھ کا سمبال ہوتا تھا لیکن دو ہزار چودہ کے لوگ سبا کے چناؤں کے بعد اس دیش کے راجنیتک ومرش کو بدلنے کا سفل پریاس کیا جا رہا ہے اور جو جو وپکچھ کی آواز ہے اور خاص طور سے گاندی وادی ویچاروں کے ساتھ کانگریس کے ساتھیوں کی شیوتی سونیا گاندی جی کی اور شیر راہل گاندی جی کی آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یاد کریے ہر کسی کو دبایا گیا یاد کریے کہ جس جس نے موڈی سرکار کی نیتیوں کا ویروت کرنے کا کام کیا ان کو جیل کی سنگلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کی گئی یاد کریے کہ پیچھ نمبرم صاحب کو ڈالا گیا یاد کریے کہ لالو یادوں کو ڈالا گیا اور ٹھیک کہا کنیہ کمار ابھی باشر دے رہتے ٹھیک کہا انہوں نے کہ جو جو ساتھی وپکش کا مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ ای ڈی اے ای ڈی اے اور سی بی آئی اور انکر ٹیکس کے چھاپے پڑتے ہو اگر آپ لوگ تنتر کو سماپت کرنا چاہتے ہیں یہ سمیدان جس کے بنیاد سمیدان کی آتما میں ہے اس دیش کی آتما ہندوستان کے سمیدان میں ہے وہ سمیدان جو کہتا ہے کہ غریب اور امیر برابر وہ سمیدان جو کہتا ہے کہ اگڑا اور پچھڑا برابر وہ سمیدان جو کہتا ہے کہ دلت اور برابر برابر وہ سمیدان جو کہتا ہے کہ شہر اور گاؤں برابر اس سمیدان کے پنوں پر لگاتار حملہ کرنے کا پریاس سنگ کے وچار کے ساتھ موڈی اور تانہ شاہ کر رہے ہیں یعنی شاہ اور شہنشاہ کر رہے ہیں اور اس کے خلاف اس دیش کے اندر اگر کوئی آواز ہے تو وہ صرف راہل گادی کی آواز ہے اور کانگریس پارٹی کی آواز ہے دوسری کوئی آواز نہیں ہے اور آج راہل گادی جی ای ڈی کے سامنے جا رہے ہیں لگاتار آج چوتھا دن ہوگا ناصر بھائی میں آپ کے اشارے کو سمجھ رہا ہوں آج چوتھا دن ہوگا جب راہل جی ای ڈی کے سامنے جائیں گے یہ لڑائی شر راہل گادی کی لڑائی نہیں اس دیش کے لوگ تنتر کو اس دیش کے سمیدھان کو اس دیش کی چمہوری قدروں کو اس دیش کے سپلرزم کو اس دیش کے بھائی چارے کو اور اس دیش کے انسانیت کے رشتوں کو بچانی کی لڑائی ہے جس کو راہل گادی جی لڑنے کا کام کرتے ہیں توفانوں سے آنکھ بلاو سیلابوں پر وار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریاب پار کرو تم کو تمہارا فرض مبارک ہم کو مبارک ہمارا سلوپ ہم پھولوں کی شاخ تراشے تم چاکو پہ دھار کرو آج سوال ہو رہا ہے ٹھیک کہا آج اگنی پتھ ہے اگنی ویر ہے کبھی نوٹ بندی ہے کبھی جی اسٹی ہے کبھی دو کرون لوگوں کا روزگار ہے کبھی سی اے نارسی ہے روز نئے تماشے کھڑے کرنے کی کوشش سنگ کے اشارے پر یہ سرکار کر رہی ہے اور سمیں آ چکا ہے دوستو کہ اس لڑائی کو اس پریورتن کی اور بدلاؤ کی لڑائی کو لڑنے کا یہ جنتر منتر کوئی سادھاران جگہ نہیں جنتر منتر سے جو جو آندولن کھڑے ہوئے جو جو آوازیں کھڑی ہوئی جو جو بات ہوئی ہے اس کو دیش نے سننے کا کام کیا ہے اور میں بڑھائی دیتا ہوں کانگریس پارٹی کو کہ اس اعتحاسک اعتحاسک سڑک کو اعتحاسک جگہ کو اس سنگھرش کے لیے چننے کا کام کیا میں انہی باتوں کے ساتھ سمیں کا آبھاؤ ہے انہی باتوں کے ساتھ میں بات کو سمات کرتا ہوں کہ ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا یہ پھر بتائیں گے کس کا شکار کرنا ہے بہت غرور ہے دریا تجھے روانی پر ہمیں بھی زد ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے جائے ہند جائے کانگریس رال گاڈی سندہ پاڈ